نمازکار دوستو ساگت آپ کا میری چینل انہو ایڈیو کے فن پوائنٹ سے آج سے تین چار دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا جیسے ہی آر ایس میں دو ہزار اٹھارہ کے سمند میں کوٹ میں سنوائی ہوئی تھی اس کے بعد میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب فرسٹ گریڈ دو ہزار اٹھارہ کا ریلٹ کچھ دن نہیں آئے گا لیکن لوگوں نے اس ویڈیو کو پسند نہیں کیا تھا بہت سے لوگوں نے اس کو ڈسلائک کیا تھا اس کے علاوہ دوستو میں نے کل بھی ایک ویڈیو اپ ڈیٹ کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ ریلٹ آج یا کل میں فرسٹ گریڈ دو ہزار اٹھارہ کا آنے کی تھوڑی بہت سمباؤنا ہے اگر ان ایک دو دنوں میں ریلٹ آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر سے کافی دن ریلٹ نہیں آئے گا دوستو ہم آگے بات کریں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو پلیج اسے سبسکرائب کر لیجئے پاس میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپ ڈیٹ کروں اس کا نوٹس کیسن آپ کو ساتھ کی ساتھ مل جائے تو دوستو میرے کہنے کا مطلق صرف اتنا ہی ہے کہ اگر آج ریلٹ آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر سے تب تک ریلٹ نہیں آئے گا جب تک کی آر ایف میں دوہج آٹھارہ کا ریلٹ گوشت نہیں ہو جاتا کیونکہ دوستو میں پہلے بھی آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ آر پی ایفی کا مکھے کارے آر ایف ایک جام کو کروانا ہے باقی کے جو بھی ایک جام کرواتی ہے وہ اس کے سیکنڈری کام ہیں ایفے میں آر پی ایفی کا سارا دھیان اس وقت آر ایف مند دوہج آٹھارہ کا ریلٹ تیار کرنے میں ہے اگر دیکھا جائے تو آج یعنی سینیوار کو آر پی ایفی کے پاس کام تھوڑا کم ہے بجائے آگے آنے والے فونوار سے کیونکہ آگے آنے والے فونوار سے اس کا کام بہت بڑھ جائے گا آج تک انہوں نے ایم بی سی کے جو چھتر ہیں ان کو اپنی کیٹیگری میں چینج کرنے کے لیے اون لائن ایڈٹ کرنے کو بولا ہے تو آج تھوڑا بہت سمباؤنا ہے کہ ریجلٹ آ جائے ہو سکتا ہے پورٹیکل فائنس کا آ جائے ہو سکتا ہے اسٹری کا آ جائے پنجابی کا آ سکتا ہے یا کسی ایفے سبجیکٹ کا آ سکتا ہے جس میں کی پوسٹ کم ہو لیکن اگر آج ریجلٹ نہیں آیا تو پھر اس کے بعد ریجلٹ آنے کی سمباؤنا تب ہی ہے جب آریف میں 2018 کا ریجلٹ آ جائے گا دوستو ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو